بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اسے اپنی بیٹی کے نصیب کے بارے میں بالکل علم نہیں ہوتا کہ جب وہ نئے گھر جائے گی تو اس کی قسمت کیسی ہوگی کیونکہ نصیب تو اللہ پاک نے بنائے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ خوزیہ موجود ہے جس کی شادی تقریباً بارہ تیرہ سال پہلے ہوئی تھی چار بچے ہیں چھوٹے چھوٹے میاں بہت زیادہ نشا کرتے تھے پہلے کم نشا کرتے تھے بعد میں زیادہ نشا کرنے لگ گئے پھر وہ بیمار ہو گئے اتنے زیادہ بیمار ہوئے کہ اب لاچار ہو چکے ہیں یہ فوزیہ کے دیور ہیں جن کے پاس وہ رہتے ہیں فوزیہ کے دیور ان کی تیمارداری کرتے ہیں لیکن وہ فوزیہ کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے فوزیہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے ماں باپ گریب ہیں تو فوزیہ کے لئے مشکل ہے اسلام علیکم فوزیہ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے کب شادی ہوئی تھی میری تیرہ سال پہلے شادی ہوئی تھی میرا شہر ٹھیک تھا بعد میں زیادہ نشا کرنے لگ گیا اور میرے چار بچے ہیں اس لئے ایک بیٹی ہے تین بیٹے تو بتائیں کہ میاں نشا کرنے کے بعد اب کیسے ہیں وہ ان کی بہت زیادہ حالت خراب ہے ان کے بھائی اس کے دو آخرہ زیادہ اٹھا سکتے ہیں لیکن میرے نہیں میں اپنے ماں باپ کے گھر رہی ہوں وہ بھی بہت بزرگ ہیں بھائی اپنے گھروں میں مصروف ہے وہ مزدوری کرتے ہیں میں اپنی محنت کر کے تھوڑا بہت تو کر سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں روزی روٹی جیسے ہوتی ہے کپڑے سردی گرمی کے یہ میں نہیں کر سکتی ہو سکتا ہے تو آپ میری مدد کر دیں تو اچھا بتائیں کہ کوئی بچے سکول بھی جاتے ہیں جی دو جاتے ہیں لیکن میں ان کا بھی خرچہ نہیں اٹھا سکتی بس ہو گئی ان کے خرچات بھی نہیں اٹھا سکتی تو اچھا بتائیں کہ میہ اب زیادہ طبیعت ان کی خراب ہے تو وہ بھائی ان کی کرتے ہیں تیمارداری جی جی ان کی وہ ہی کرتے ہیں لیکن خود بھی وہ غریب ہیں میرے نہیں خرچہ اٹھا سکتے میں اپنے ماں باپ کے گھر آئی ہوں بس وہ ان کی کر رہے ہیں ان کی کر رہے ہیں تو آپ اپنا خود کماتی ہیں خود اپنی زندگی کا گزر بسر کرتی ہیں جی تھوڑا بہت کر لیتی ہوں لیکن میرے بھی گھردے میں داردیں پتری ہیں نہیں کر سکتی پہلے زیادہ کر سکتی تھی اور انہوں نے بس کہا اب نہیں کر سکتی اب نہیں کر سکتی ہے کام اب کم کرتی ہوں لیکن بچوں کی روٹی بھی نہیں پوری ہوتی کپڑا تو رہ گیا جہاں رہ گیا روٹی بھی نہیں پوری ہوتی ناظرین آپ نے بہن کی باتیں سنی ہیں بہت زیادہ دکھی ہیں فوضیہ اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہے تو میاں لاچار ہیں بیمار ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا بنے گا اگر وہ ٹھیک بھی ہوں تو پہلے بھی ان کے ساتھ کوئی اچھے نہ تھے نشہ کرتے تھے گھر کا بھی تقریبا سارا سامان فوضیہ مجھے پہلے بتا رہی تھی کہ سارا سامان اس نے بیٹھ دیا تو بڑی دکھوں کی زندگی تھی اس کی تو اب وہ بیمار ہیں تو ابھی بھی دکھوں کی زندگی ہے کیونکہ ماں باپ ضعیف ہیں گریب ہیں بھائی شادی شدہ ہیں الگ رہتے ہیں اس کا خرچہ کوئی بھی نہیں اٹھاتا یہ بے سہارا ہے سہارے کی تلاش میں ہے بڑی مشکل زندگی ہے اس کی سامنے سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پہ فوضیہ کا جیز کا شکاونٹ بنا ہوا ہے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ یہ اپنا نظام زندگی بہتر کر سکے اپنے بچوں کی اچھی پروریش کر سکے تصدیق اور تحقیق کرنا آپ کا حق ہے آپ زیادہ سے زیادہ تحقیق اور تصدیق کریں اس کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ نکہ بان